غلطیاں ہوئی ہوں گی جب لیکن کہا جاتا ہے راو سے لنک تھا راو سے فنڈنگ تھی وہ جھوٹے یا وہ بھی کچھ لوگ تھے اب پھر یہاں پر وہ بات آتی ہے کہ اگر ایسا تھا اور یہ الزام بھی سال ہا سال سے تین دہائیاں ہو گئی نا یہ الزام لگ رہا ہے لیکن آج تک اس الزام کو پاکستان کی کسی بھی کوٹ آف لوگ میں ثابت نہیں کیا گیا اچھا میں گھر کا بھیدی لنکا ڈھائی اچھا اور میری بھی ہیئر سے ہے میں بھی آئیم ناٹ پریوی ٹو اینی تھنگ وچ کٹ کنونس می کہ ہاں کہیں راو کے لوگ لنڈن میں یا کہیں ملتے تھے کسی سے میرے پاس بھی کوئی واضح ثبوت نہیں ہے ہاں ہیئر سے ضرور ہے کہ ایسا ہوتا تھا اور یہ ہوا اور اس طرح کچھ لوگ بھی شاید وہاں گئے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ باتیں ہیں ساری کی ساری میرا کام نہیں ہے میں کیوں یہ آکے گھر کا بھیدی میں کیوں یہ کہوں کہ ہاں یہ تھا یہ تھا دیکھیں نا مصطفیٰ کمال بھائی نے جب پی ایس پی کو ایناؤنس کیا تو انہوں نے بھی اس طرح کی بات کی شاہد حیات صاحب اس وقت ایف آئی اے کے سر برا تھے وہ آئے اور مصطفیٰ کمال بھائی کے ساتھ بیٹھے لیکن جب مصطفیٰ کمال بھائی بھی کوئی کانکریٹ ایویڈنس نہیں دے سکے تو ان کے پاس بھی ہیئر سے تھی نا مجھے لگتا ہے الطاف حسین کے جو سیدھے ہاتھ کا فرشتہ ہے نا وہ آپ ہیں اور الڈے ہاتھ کا فرشتہ مصطفیٰ کمال ہے کیونکہ سیم چیز جس طرح آپ بتاتے ہیں اس میں خوبصورتی ہوتی ہے مصطفیٰ کمال بھولتا ہے میں گیا انہوں نے تی پی وی تی کہ ہم رہاب گئے آپ بولتے ہیں ہم گئے ان کو ڈائیبیٹیز دام اس پتال گئے کہیں نہ کہیں دونوں کے بیچ پہ سچ ہوگا لیکن یہ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ اور الٹے ہاتھ کے فرشتے کا فرق لگتا ہے کہانیوں میں دیکھیں I admire your capability of asking very relevant questions مجھے پتہ ہے دل میں تو آپ سوچ رہے ہیں کہ پندرہ سال پہلے پوچھتا یہ سوال پھر بتاتا تجھے نہیں یہ very intriguing questions but I'm happy اس لئے کہ مجھے کبھی problem نہیں ہوئے ان سوالوں سے اس وقت بھی اور آج بھی میں کل بھی پریشان نہیں ہوتا تھا میں اس وقت بھی اس کے جواب دیتا تھا گول مول کر کے بھئی آپ کا گام ہے سوال پوچھنا میرا گام جواب دینا آپ جو چاہیں سوال پوچھیں میں جو چاہیں جواب دوں لیکن کچھ realities کو مانے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے نا بھائی